گلگت میں شہرہ اکراکرم پر خوفناک ٹرافک حادثہ 18 فراد جانبھاک پندرہ زخمی ہو گئے بدقسمت بس غزر سے راول پنڈی جا رہی تھی حادثے کے بعد بس اور ترکیہ اور شام میں زلزلات تباہی اور بربادی کے نشان چھوڑ گیا ہمواد کی تعداد 6300 سے تجاوز کر گئی تباہی کے بعد بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ نہ تھم سکا ملبے میں فسے زندہ افراد کو پچھانے کی کوششیں جاری ترک سردر نے زلدرے سے متاثرہ علاقوں میں تین ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی دنیا ترکیہ اور شام کی مدد کو آگئی امدادی ٹیم میں پہنچنے لگی وزیراعظم شہبہ شریف آج انکرا نہیں جائیں گے دورہ ترکیہ ملتبی کر دیا گیا کبینہ اجلاس میں ترکیہ سے اظہاری ایک جہتی متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کابینہ ارکان کا ایک ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک پوچ کے دستے ترکیہ پہنچ گئے اور پشاور فلس لائنس خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی بیشرفت خودکش حملہ آور کی شناک اعاز محمد کے نام سے ہو گئی دہشتگرد نے محمد میں دو افراد کو قتل کیا تھا جرگر نے سکیوٹی فورسز کے حوالے نہ کیا جس کے بعد حملہ آور افغانستان فرار ہو گیا تھا